اور وہ ہے معاملتداری جو ہماری آج کے معاشرے میں جو transaction جسے ہم کہتے ہیں dealings جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم شوبہ ہے بہت ہی important area of focus ہے نوجوانوں کو کرنے کا آج مسلمان نوجوان یا مسلمان عمومی طور پر اتنا زیادہ credible society میں نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیمانی کرتا ہے یا وہ عدل اور انصاف سے بزنس نہیں کرتا یا وہ ایک فرماوردار employee نہیں ہے ایک امانتدار employee نہیں ہے تو یہ سارے جو تغمتیں لگتے ہیں یا جو برائیاں مسلمانوں کی معاملتداری کے طور پر جو سامنے آتی ہیں وہ بہت نقصان دے ہوتی ہیں جو ہمارے نوجوانوں کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہ معاملتداری میں اچھے سے اچھا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الامین اور الصادق تھے یہ آپ امانتدار اور سچے تھے امانتداری اور سچائی یہ دو important requirements ہیں آپ کی معاملتداری کا اور یہی آپ کی qualities تھی جس کو ختیجہ رضی اللہ عنہ نے پسند کیا اور اپنا نکاح کی خواہش آپ کو پروپوزل کی طور پر بھیجا یہی آپ کی امانتداری یہی آپ کا جو سچائی کی طرف رجحان جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وہ چیز تھی جو ختیجہ رضی اللہ عنہ کو امپریس کی اور وہی چیز کو دیکھ کر آپ نے اپنا اظہار خیال کیا کہ وہ ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں معاملتداری ایک بہت ہی اہم وے ہے اپنے آپ کو develop کرنے کا اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق directly مال سے ہے اور مال انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے پیسہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے پیسے کے لیے انسان اپنے آپ کو بیچ لیتا ہے پیسے کے لیے انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے پیسے کے لیے انسان اپنے اخلاق کو کھو دیتا ہے دولت ہی سبب بنتی ہے اپنی آخرت کو تباہ کرنے کا تو معاملتداری کا direct تعلق پیسے سے ہے شہرت سے ہے مال سے ہے تو ہمیں چاہیے کہ جس کی اہمیت کو جہاں رکھنا ہے وہی رکھنا ہے اور معاملتداری میں الامین اور الصادق کے جیسے مثال کھڑی کرنی ہے اس دنیا میں کے لوگ بولے کہ ہمیں تجارت کرنی ہے تو مسلمان سے کرنی ہے ہمیں اگر کسی کو اپنا ایمپلائی رکھنا ہے تو ہم مسلمان کو رکھیں گے ہم کسی کے ساتھ بھروسہ کرنا چاہتے ہیں وہ مسلمان ہوگا تو یہ ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا ہمیں بنانا چاہیے اور اس میں نوجوان امت کی جان بن کر اس کو عمل میں لا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کی کامیابی کا حل بھی بن سکتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں